یہاں آتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں یہ گیام دیا ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اب پرسنگ چل رہا ہے کہ تم یہاں کردوان ہوگے اور کال نے آپ کا جو دھن تھا جو ست لوگ سے آپ لے کر آئے تھے آپ پوراں روپ سے ادھاتمک بگتی سے بھرے ہوئے تھے آپ کے پاس ادھاتمک دھن بہت گناہ تھا اور جتنا تم لے کر آئے تھے اتنے ہی ادھاتمک بگتی کے دھنی تو آپ جی بن جاؤ گے تب ست لوگ جا سکو گے اور اس بگتی کی سکتی سے ہی آپ وہاں جاؤ گے جو ساتھ سادنا آپ کرو گے آپ جی کو آپ کا دھن بھی جڑے گا اور کال کا کرزہ بھی اترے گا اس کا لون ہمارے سر پہ ہو گیا یہ بھی اترے گا اور پھر جو سیس اتنا بچ جاگا جتنا ہم لے کر آئے تھے تب ہم ست لوگ جائیں گے اس کے لئے کتنا پرماتمان دیا بخش دی وہ ویدھی بتا دی جس سے آپ دھنی آسانی سے سگھر بن جاؤ گے ستنام پالڈ ہے رنگ ہو ری ہو اور چودہ لوگ چڑھا وے رام رنگ ہو ری ہو تین لوگ پاسی انگ دھر ہے رنگ ہو ری ہو تو نا تلے تلائی آرام رنگ ہو ری ہو ایک سانس کا منترشت نام ویدھیوت ستی لگنتے اور وید مرتا کے ساتھ ویشیس قسق کے ساتھ یعنی یہ ساری مریادوں سے جو کرتے ہو اس سے بہت لاب ہوتا ہے تو کتنی قیمت ہوگی ایک سانس کی اور آپ کتنے کردوان ہو جو بھی تک بھی آپ اوپر کو نہیں اٹھ پا رہے ہو تو آخری سانس تک آپ جنہ یہ سادنہ کرتے ہی رہنا ہوگا رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین دیال کے بھینک پڑے گی کان آخری سانس تک اور پھر آپ سنے گا مالک آپ کی قدید سنائی ہوگی اس کے دربار میں کب ہو تو تو ایسے ہی یدروید میں کہا کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتو سمر بسمانتم سریرم جب تیرا سریر چھوٹ کر امرتم جتنا اس اوم کے نام سے جتنا بھی امرتو تجھے پرابت ہو سکتا ہے وہ بھی اس طریقے سے ہوگا کہ تیرا سریر نشت ہونے تک بسم ہونے تک اس اوم نام کا جاپ کرتے ہیں اب پھر اس نے اپسن چھوٹ رکھا کہ کلو پرماتمہ کے سچیدہ نند گھنبرم کے پانے کا مارک تو تتو درشی سنت بتائے گا اور ابھی آپ نے سنا کہ ستر میں جھائے کے تیئیس میں صبح میں سچیدہ نند گھن کے پانے کا تین منتر کے جاپ کا نردے سے اوم اور ست بھی انی منتر ہے وہ ست جو ہے وہ سار نام ہے وہ کوڈ ورڈ ہے ست ہم نے ست لوگ میں جانے کا سچیدہ نند گھنبرم کے پانے کا یہ تین نام کا جاپ جپنا ہے اور اس کے اترکت یہ تو ہر ست لوگ جانے کا ست لوگ میں یعنی یہاں سے چل کر برم لوگ جائیں گے برم لوگ میں اپنا حساب کرا برم لوگ سے پہلے ترکوٹی پر اس کے بعد پھر ہم اس اکثر پرس کے سات سنگ برمڈوں کو پار کر کے جائیں گے اس کا ٹیکس دینا ہے وہ تت منتر جو سانکیتی اس کا اکاؤنٹ وہاں دے دیں گے اور ست منتر جس کو سار نام بولتے ہیں یہ بھگتی کی سکتی ہمیں ست لوگ لے کر جائے گی اس سے پہلے ہم نے جیسے ترکوٹی کیا ہے ترکوٹی ایک انٹر نیشنل ائرپورٹ سمجھ لو انتر راشتری ہے آوائی اڈا جہاں سے دوسرے دیسوں کو بھی جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جا سکتا ہے وہاں سے فلائٹ ہوتی ہے تو وہاں ترکوٹی تک پہنچنے سے پہلے ہم نے کیا کیا کریائے کرنی ہے یعنی انٹر نیشنل ائرپورٹ پر ہم اسی سمیں تو جائیں گے لاب ہوگا جب ہمارے آگیا کا ٹکٹ ہو پاسپورٹ بن گیا ہو جانے کی آگیا مل گی اس دیس سے ہم اپنے سعودیس جانا چاہتے ہیں اور جس دیس میں رہ رہے ہیں اس سے ہمیں جانے کی آگیا انومتی مل چکی ہو تب ہی ہم جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے نو ڈو سارٹیفیکٹ لینا پہتا ہے اینو سی بولتے ہیں اس کو تو اس کے لیے جیسے بیجنس کھول رکھا ہے تو ہم نے سب سٹیٹ لیول سے پرتیک بھی بھاگ سے جیسے ہم بیجنس کر رہے تھے تو کسی بینک لون نہ ہونا چاہیے کوئی کیس پینڈنگ نہ ہونا چاہیے تو یہ ساری نو ڈو سرٹیفیکٹ لے لینا ہے تو ہم یہاں کال کے لوگ میں رہ رہے ہیں اور اس شریر کو پینڈ بولتے ہیں پینڈ ہے سنت لینگویج میں پینڈ ہے اور انڈ کہتے ہیں برمانڈ کو برمانڈ کہو تو انڈ کہو کیونکہ برمانڈ کی تو شیف ہے اس کی آکرتی ہے ایک انڈے جیسی ہے الیپیکل ہے یہ چاروں طرف سے انڈے کی طرح ہے ایسے تو اس برمانڈ کو انڈ بھی کہتے ہیں انڈا اور اس شریر کو پینڈ بھی بولتے ہیں تو جو برمانڈ کے اندر جو بھی بیوستہ ہے وہ اس پینڈ کے اندر بھی ہے اب اس شریر کو پینڈ کو سمجھو ایک ٹیلی ویجن ہے اور برمانڈ سمجھو ایک پورا اکشیتر ہے اب جیسے کسی ٹی وی چینل پہ ہے کوئی بھی کاری اکرم آپ دیکھ رہے ہو آپ نے اس کو پرابط کر رکھا چینل آپ کا آن ہے وہ چالو ہے آپ ٹیکس ویکس بر رکھا آپ نے اس کا لے رکھا کنیکشن تو جو چینل آپ کا سل پڑا وہ اس چینل میں کیا کاری اکرم ہو رہا وہ چینل تو کہیں اور ہے اور وہ وہاں سے دیکھ کر کہیں اور گھٹ رہی گھٹناوں کو آپ کے ٹی وی تک پہنچا رہا ہے آپ اس کو چینل کے مادن سے جو دیکھ رہے ہو وہاں پر اس ٹی وی میں وہ واسطہوں میں کہیں اور ہے تو ایسے ہی اس برمانڈ میں جہاں بھی شری برمان جی شری ویشنو جی شری شیو جی شری دیوی جی اور شری گنیش جی اور جتنے بھی یہاں کے جو مکھیاں ہیں یہ برم ہے یہ جہاں بھی ان کی راجدھانیاں ہیں شیب پوری ہے ویشنو جی کا لوگ ہے برمان جی کا لوگ ہے شورگ لوگ ہے اور اوپر جو جتنا برم لوگ ہے اور کال کا اپنا لوگ ہے ان سب کی جو بھی کاری اکرم جس بھی جہاں جس کا ہو رہا ہے ان کا ایک ایک چینل ہے ہمارے سری گنیش جی جن کو کمل بولتے ہیں مول کمل گنیش جی کا چینل ہے اور کسی کی سادنا سے ایک منتر ہے اس کا جواب کو دیا جاتا ہے اس کا کھل جاتا ہے وہ چلو ہو جاتا ہے وہ چینل اگر آپ نے بحث کیا اس میں جانے کا دیکھنے کا تو آپ جی اس چینل میں یعنی مول کمل میں شری گنیش جی کے اس لوگ میں ستھان پر جہاں پر یہ وہاں کا مکھیہ ہے اس گنیش جی کے ادھکار اکشیتر میں جتنا بھی اکشیتر ہے وہاں جو کچھ بھی اس کی جیوروڈیکسن میں ہو رہا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہو اس باوڈی میں پینڈ میں تو اسی پرکار مول کمل میں گنیش جی اس سے اوپر جسے ہماری یہ ریڈ کی ہڈی ہے بیک باؤن جس کو بولتے ہیں شریر میں پیچھے کا بیک باؤن کا اس نے ریڈ کی ہڈی اس کے اندر کی طرف بلکل پلین سا ایک پلین وہ ہے جیسے چھپکلی ویاکرا چھپکلی کے نیچے کا اپنے حصہ دیکھو ایسا ریڈ کی ہڈی کے اوپر جو ماس ہے اس کے اوپر یہ ایسے کمل بنے ہوئے ہیں مول کمل مول چکر ملادھار چکر بھی بولتے ہیں اس کو پھر سوادھشتھان چکر یعنی سوادھ چکر کہتے ہیں اس میں برما اور شاوتری جی کا نواز ہے وہ چینل ہے اس کا اور پھر نابی کمل بولتے ہیں ویشنو جی اور لکشمی جی کا چینل ہے ہردے کمل ہے جو سیو جی اور پاربتی جی کا چینل ہے کمل ہے چکر ہے اور ایک کنٹ کمل ہے یہ بیک سائیڈ میں جہاں یہ بیک بون ریڈ کی ہڈی یہاں تھوڑی ایک دم جھک جاتی ہے اس کے جھکنے سے پہلے نیچے کی طرف اندر یہاں تو ویسے بتانا پڑتا ہے اس کے سامنے بالکل بیک میں ریڈ کی ہڈی کے اندر کی طرف ہے یہ شریعہ دیوی جی درگا جی کا کمل ہے اب جیسے یہ کچھ سمت ہیں کچھ پنت ہیں نکلی ست لوگ کی گنگان کرتے ہیں ان کو کہہ کہہ پتہ نہیں رادہ سوامی پنت دندن ستگرو پنت اور یہ انسادے سرپنت یہ سب بگوان کو نرہکار بتاتے ہیں اور ساتھ میں ایک گپوڑ اور پہلے ہیں کہ ہم تو سیدھے چڑکوٹی میں پہنچ جاتے ہیں ہمارے تو دینا نہیں ان کی اکل گام جاری ہے کہ پوچھنی آگے اب چڑکوٹی تو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں جانے سے پہلے ہم نے ان سبھی جتنے بھی اس کے نیچے نیچے یہ ادھکاری ہیں پربو ہن سوامی ہیں ان سے نو ڈو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا تب ہم ترکوٹی پر جا پا آگے ان سے اینو سی لینی پڑے گی ان سے اینو سی کیسے ملے گی کہ جیسے آپ جی کو پرثم منطر دیا جاتا ہے پرثم منطر میں پرشٹ اور لاشٹ منطر کو چھوڑ کر بیچ کے جو پانچ منطر ہیں وہ انہی کم لوگ سے رن مقت ہونے کے لون لے رکھ ہے تو آپ کی مزدوری کرکوز کا لون دو سہ حرس دو ان سے پیار سے دو تو آپ رن مقت ہو جاؤ گے نہیں دو گے تو وہ کرجہ آپ کے اوپر کھڑا رہے گا تو ایسے تو اس بینک کے منظر یا کسی وقتی سے آپ کا کوئی پرشنل ناتا نہیں ایک لین دین والا ناتا ہے تو ایسے ہی ان بھگوان سوامیوں کا ہمارا کوئی وسیش ناتا نہیں لیکن یہ یہاں کی سوامی ہیں ہم یہاں کی پرزہ ہیں اور ہم نے ان کے انترکت رہ کر کے اپنے اس لون کو سمافت کرنا ہے ان سے نو ڈو سرٹیفیکٹ لینا ہے تب ہم ترکتی پر جا پاؤ آگے اور باقی ایک کہن کی بات ہے کہ مورخ بنان کی کہ ہم تو سید ترکتی پر دھان لگاتے ہیں یہ رسی مرگ ترکتی پر دھان اللہ اللہ کا آج تک ٹھکانا نہیں ان کا جھوٹھا گیا 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 نہیں جھوٹھا رادہ سوامی پانتھ دن دن ستگروہ پانتھ آگا یہ دھان کہا لگائیں گے یہ مورخ بنا رہے آپ جی کو آپ کو کتنی بار دکھائے ان کا گیا ستنام پگا تجوڑ رے یہ ستنام سارنام بھی ست لوگ بھی ستنام کو کہتے سار سبت بھی ستنام ست پورش بھی ستنام کو کہتے یہ سار وارتی اور وچن نمبر دو تین اور چار میں کتی کلیر کرکھے اپنا گیاں یہ کتنی اگگینی تھے جی اگگینی اتنا نکلی ہے تو یہ سمادی لاؤ ہم ڈائی گنٹے یہ کبھل اپنا جیوان نسٹ کر رہی ہیں اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شوی جو ترکوٹی پہنچ جاتے ہیں یا ترکوٹی کوئی بروالا کا بسٹینٹ نہیں ہے کہ پیدل چلا گیا تو پہنچ گیا رکھ شاکر لی تو پہنچ گیا والکا کھل نہیں ہے وہاں جانے سے پہلے ہم نے ان پانچ ناموں کا جاپ کرنا پڑے گا اور یہ پانچ نام بگر تجو رہے اور وہ پانچ بھی کال کے نکلی آنکار رنکار جوت نرندن سارے کال کے اور سوم سنجیہ کبیر جی کی بارنی میں سوم اور ست نام بھی نام بتا جیا ست نام نبی منطر بتا رہے ہیں اگیلہ جپن کا جیسے اوم جپنا ہے آنکار کے اس نے تو یہ اگیان سنگرہ ہیں لوگوں کا منمو خاطر تو وہ پانچ نام بھی جو شری گروگن صاحب میں پانچ سبدوں کی دھنکار بتائی ہے وہ سبد بھی یہ ہے جو داس آپ کو دے رہا ہے تو ان پانچوں ناموں کے ذات سے آپ کا کرزہ مقت ہوگا گنیس جی سے جب آپ یہاں سے چلوگے آپ کا کیا ہوا یہ بکتی مارک سادنا ایٹومیٹک ان کے دربار میں ڈیپوزٹ پاؤ گی اور یہ دیوتا ہیں اور دیوتا یہاں کے کلرکہ کیسے کوئی نہ کوئی مڑا کے بیٹھ جائیں گے جو آپ کا جو کا تو پاؤ گا ایج ٹیز رکھ پاؤ گا اور جس کا کرزہ مقت ہوگیا جب بھی آپ شریر چھوڑ کر چلو گے آپ ایک دم مول کمل مجا ہوگے ان اوروں کی طرح نہیں جو برانمیٹی ہوگا مرہ ہیں اور برعال ہو جاتا نہیں آپ کو ایسا ہوگا جیسے سوپن ہو گیا اور مول کمل مجا ہوگے ترانت آپ کو پار میں پاس وہاں پر ملے گا کمل ہوگا یہاں سے ہم سیدھے پھر ترکوٹی پر پہنچیں گے اپنا اتما جب ہم ترکوٹی پر پہنچ جائیں گے تب اس تین منتر کے جا بگتی کا رول پرہرم ہوگا